بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شغفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شغفتہ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسٹڈ شربت کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی محرم سپیشل ریسپی ہے یہ محرم میں اسی طرح سے شربت تیار کیا جاتا ہے آپ ایک دفعہ اسے بنائیں بنا کے اپنے مہمانوں کو پلائیں تو انہیں اتنا زیادہ یہ پسند آئے گا کہ وہ آپ سے ریسپی پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جٹ پٹ سے منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور ہم ساری وہی چیزیں اٹ کریں گے جو گھر میں ہمارے پاس نورمل موجود ہوتی ہیں تو چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے ایک کلو دودھ لیا ہے میں نے اور یہ فریش ملکے آپ اگر چاہیں تو دبے کا دودھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کو میں نے اچھی طرح سے یہاں پہ دیکھیں اُبال لیا ہے جب دودھ میں اچھی طرح سے یہاں پہ اُبال آ گیا تو اس ٹائم پہ چولا تھوڑا سیلو کر دیں گے اور اب ہم اس میں اٹ کریں گے 5 ٹیبل سپون چینی یہاں پہ میں نے اس میں اٹ کی ہے اور چینی اٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ کسٹرڈ پاوڈر ہے اسٹرابری فلیور میں تھوڑا سا میں نے اس میں سے دودھ بچا لیا تھا تو یہاں پہ 2 ٹیبل سپون میں نے کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے جو میں نے اس دودھ میں اچھی طرح سے گھول لیا ہے اور اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں اٹ کریں گے اور خوب اچھی طرح سے ہم نے اس کو چمت چلاتے جانا ہے تاکہ لمس نہ بنے اچھی طرح سے چمت چلائیں گے اور یہاں پہ کسٹرڈ دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے پک جائے گا تقریباً 3 سے 4 منٹ تک میں اس کو پکا لوں گی اب کسٹرڈ کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا یہاں پہ ہم جیلی تیار کریں گے تو میں نے یہاں پہ سٹرابری فلیور میں جیلی لی ہے ایک کپ پانی لیا ہے اس میں جیلی کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے جیلی اچھی طرح سے دیکھیں پک چکی ہے 3 سے 4 منٹ تک تو ہم چولا بن کر دیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اور اسی طرح سے ہم دوسری جیلی بھی تیار کریں گے تو ایک کپ میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے اور اب یہ دوسری جو ہے یہ بنانا فلیور میں ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے کر لیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پہ جیلی یہ گاڑی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم پلیٹ میں ڈال لیں گے تھنڈا کر لیں گے دونوں ہماری جیلی یہاں پہ تیار ہو چکی ہیں اب جو کسٹرڈ ہم نے تیار کیا تھا میں نے اسے اچھے سے تھنڈا کر لیا کر دیا تھا تو کسٹرڈ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں میں یہاں پہ نورا سے ایٹ کروں گی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس لئے چینی کم ایٹ کی تھی کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس میں نورا سے ایٹ کرنا تھا تو نورا سے آپ کو پتا ہے میٹھا ہوتا ہے بہت زیادہ تو تھوڑا سا اور یہاں پہ مجھے کم لگ رہا تھا تو اور ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ ہے تکملنگا اور یہ میں نے بھگو دیا تھا پندرہ منٹ پہلے ٹو ٹیبل سپون تھا اور دیکھیں پھول کے کتنا سارا ہو چکا ہے تو ٹری ٹیبل سپون اس میں میں نے تکملنگا ایٹ کر رہا ہے اور یہ جو جیلی ہم نے اپنی جما کے رکھی تھی اس کی میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کی شیب میں کٹنگ کر لی تھی یہ اس میں ایٹ کر دیں گے ساری یہاں پہ میں نے اس میں جیلی ایٹ کر دی اور اب جو ہم نے ریٹ تیار کر کے رکھی تھی اس ٹرابری فلیور میں وہ بھی ساری میں نے اسی طرح سے کیوبز کی شیب میں کٹنگ کر لی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب یہ کچھ میرے پاس دیکھیں ڈرائی فروٹ ہیں یہ بادام ہیں یہ بارک کٹے ہوئے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ذرا سے میں نے بچا لی یہ کھوپ رہا ہے بلکل بارک کٹا ہوا یہ ایٹ کر دیں گے آئس کیوب ایٹ کریں گے ڈرائی فروٹ جو بھی آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں آرام سے ایزیلی مل جائیں اچھی طرح سے مکس کریں گے خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور زبادستہ ہمارا سٹرابری فلیور میں کسٹرڈ بن کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کسٹرڈ شربت کتنا زبادستہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ دیں گے کتنا گاڑا سا یہ بن کے ریڈی ہوا ہے اور پینے میں بھی یہ لا جواب ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے مہمانوں کو پلائیے گا انشاءاللہ یہ بہت زیادہ پسند آئے گا سیم یہی ریسپی فالو کریں گے تو آپ کا بھی کسٹرڈ اسی طرح سے بن کے ریڈی ہو گا گلاس میں میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور جو تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ بادام بجا لیے تھے اور کھوپرا وہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے زبادستہ یہاں پہ ہمارا دیکھیں کسٹرڈ شربت بن کے ریڈی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اگر آج کی پسند آئیے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ